مزیحی مذہبی رہنما پاسٹر ڈکٹر مرکز شریف نے بلوچستان سندھ پنجاب ملک بھر میں سلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال پر کہا ہے کہ بے گھر ہونے والے افراد کو بروقت علاج و عمدات پہنچانے والے قوم کی اصل ہیرو ہیں جن پر جتنا بھی فکر کیا جائے کم ہے ذمہ داران اخلاقیات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جائدہ دیں سلاب فنڈ میں جمع کروائے تاکہ وزیراعظم کو گیروں کی آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں احتیاطی تدابیر اختیار کر کے نکاسی آپ کے نظام کو بہتر بنایا جائے لالچ میں آ کر گیر کانونی سوسائٹیوں کی اینو سے اس جاری نہ کی جائیں سلاب سے بچنے کے لیے بنائے گئے پلوپلیاں کو ختم کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق سزا دے کر نشان عبرت بنا دیا جائے قدرتی آفات عمال کا نتیجہ ہے جس کے ذمہ دار صرف عوام ہی نہیں بلکہ مذہبی رہنمہ سیاستدان بیوروکریٹ کرپٹ مافیا ہر وہ شخص جو اپنی کلم اختیار اقتدار کا گلت استعمال کرتا ہے پاسٹر ڈاکٹر مرکز شریف نے مزید کہا ہے کہ ملکی موجودہ صورتحال پر دلخون کی آنصور ہوتا ہے خدا تعالی جانبھاک ہونے والوں کی مغفرت لبھاکین کو صبر جمیل عطا فرمائے سیاستدان حکومت جنگی اور ترجیحی بنیادوں پر متاثرین کی مدد کریں خدا پاکستان کو بریافات دشمن کی اندرونی بیرونی سازشیوں اور نظر بچ سے بچائے رکھیں